شادی شدہ لوگ درگزر نہیں کرتے گوزر کسی بھی انسان اور ریلیشنشپ کو خوبصورت ترین بنانا ہونا اس کی سب سے بڑی انگریڈینٹ ہے درگزر کوئی موقع نہیں جانے دیتے ہم کہ ہم اگلے کو ظلیل کرنے ہیں ایکسپٹ کر لے بھائی میرے نصیب میں یہی لکھی تھی اور یہی لکھا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو ماف کرتے ہیں درگزر کر دیں آپ کے چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے رکھنا اپنی فرسٹریشن نکالنا اپنے پارٹنر کے اوپر یہ آپ کو ٹینشن ہے نا بھائر کی درگیوں لے کے آرہے ہو تو مردوں کو یہ چاہیے کہ اپنی فرسٹریشن اپنی بیوی اور بچوں میں نہ نکالیں اپنی فرسٹریشن گھر سے بھائر چھوڑ گیا لیکن مورتوں کو یہ گھر میں سمجھنا چاہیے کہ بھائی مرد اگر بھائر فرسٹریشن نکالے گا تو لڑا ہی ہو جائے گی رشتے نبھانے کی جو کی ہے نا میں جو سمجھتا ہوں وہ ہے درگزر کرنا درگزر کرنا جو ہے نا یا اللہ سے یہ دعا کرنا اللہم انی اے اللہ انی بے شک کہ میں اسئلک الہدا والتقا والعفاف والغناء اے اللہ مجھے غنی کر دے غنی کر دے میرے دل کو مجھے غنی کر دے لوگوں سے غنی کر دے مجھے غنی کر دے میں مجھے بدلہ بھی نہیں چاہیے ابنے مجھے ازاد کر دے اس بوت سے کہ مجھے باتیں تنگ کرتی ہوں مجھے کسی کا برا تنگ کرتا ہوں میں مجھے سادو بنا دے اللہ مجھے اتنا تھنڈا کر دے کہ میرے میں ختم ہو جائے سب کچھ میں اپنے قاتل کو بھی معاف کر سکا میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی انسان اور ریلیشنشپ کو خوبصورت ترین بنانا ہونا اس کی سب سے بڑی انگریڈینٹ ہے درگزر کرنا شادی شدہ لوگ درگزر نہیں کرتے گیسرے میں کروں گا نکتہ چینی کروں گا ایک لمحہ نہیں ہم جانے دیتے اگلے کو پن پوائنٹ کرنے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتے کہ ہم اگلے کو ظلیل کرنے ہیں ایک بار احساس دلا دیا نا ایک بیوی نے ایک حامد کو ایک بار احساس دلا دیا نا پانچ بار بولنے کی کیا ضرورت ہے نہیں ہم دگے ہیں کوئی ہمیں بات سمن نہیں آگے ایک بار بات کر دی ہیں آگئی ہے بات پھر طریقے سے موقع محل موڈ نزاج لبزوں کا سیلیکشن مردوں کی بھی بات ہے ایک بار اس کو کہہ دیا ہے دو بار کہہ دیا ہے اب آپ کو محسوس ہو رہا بھئی اس میں ریجسٹر نہیں ہو رہا کھوپڑے میں بوسے میں نہیں جا رہا نہ مرد کے نہ عورت کے اب بھائی کہہ دیا ہے نا چھوڑ دو اگر تو بدل جائے تو اچھی بات ہے اگر نہیں بدل رہا تو رگڑ نہیں کی کیا ضرورت ہے ایکسپٹ کر لے بھائی میرے نصیب میں یہی لکھی تھی اور یہی لکھا ہے باقی ایٹی ایٹی فائف پرسنٹ تو کھڑا ہے نا خیر تو ہم لوگ درگزر نہیں کرتے ماف نہیں کرتے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو ماف کرتے درگزر کرتے ہیں آپ کے چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے رکھنا چھوٹی چھوٹی پین پوائنٹنگ کرنا اپنی فرسٹریشن نکالنا اپنے سپاؤس کے اوپر اپنی فرسٹریشن نکالنا اپنے پارٹنر کے اوپر یہ آپ کو ٹینشن ہے نا بھائر کی گھر کیوں لے کے آ رہے ہو آپ کام کر رہے ہو آپ بھائر لڑ رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائر والوں کو تو آپ مزاج دکھانے سکتے ہیں گھر والوں کا آکہ ایٹیٹیوٹ دکھانا ہے تو مردوں کو یہ چاہیے کہ اپنی فرسٹریشن اپنی بیوی اور بچوں میں نہ نکال اپنی فرسٹریشن گھر سے بھائر چھوڑ گیا لیکن عورتوں کو یہ گھر میں سمجھنا چاہیے کہ بھائی مرد اگر بھائر فرسٹریشن نکالے گا تو لڑا ہی ہو جائے گی گھر میں آ کے وہ بات کرے گا تو کم سے کم بھائی سن لو تھوڑا سا اس کو صرف اور صرف بیوی مرد کو بیوی سے کیا چاہیے ہوگا بتا آپ کو what is that one thing جو مرد اپنی بیوی سے چاہ رہا ہوگا کیا چاہ رہا ہے وہ گھر پہ آیا ہے وہ اور بکواس کیے جا رہا ہے فضول کی بیوی کو کیا کرنا چیز ٹینگ بکواس کر رہا ہے اور فضول کی فرسٹریشن نکال رہا ہے بھائی اس کی بکواس سن لے یار تو تھوڑی سی اور بکواس بھی نہ سن صرف اس غلط بھی بول رہا ہے اس کی ہاں میں ہاں کر دے بس